السلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں ریل گاڑی میں باتروم کب بنے تھے اور کیا آپ جانتے ہیں کس خاص بیماری کے لیے ہسپٹل نمک کی کان میں ہی بنایا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ ایسے ہی امیزنگ بٹ کامن فیکٹس کو جان کر حیران ہونے والے ہیں میں ہوں حمد سادیک اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹس تو چلتے ہیں آج کی امیزنگ فیکٹس کی طرف فیکٹ نمبر ون آرم جیسکو ایک فرانسیسی بشندہ تھا ایک کرخانے میں اس کی دماغ میں ایسی چوٹ لگی کہ اسے پھر کبھی نین نہ آسکی پیشے کے لحاظ سے وہ ایک قابل وکیل تھا لیکن حادثے کے بعد ستائیس سال تک مسلسل جاگتا رہا اور اسی دوران وہ وفات پا گیا فیکٹ نمبر ٹو ٹرونٹو میں ایک آدمی کو اس وقت بہت حیرانی ہوئی جب اسے ڈاک سے ایسا سامان ملا جس کا آرڈر اس نے نہیں دیا تھا لیکن کچھ دیر بعد اسے یاد آیا یہ جو سامان آیا ہے اس کا آرڈر اس نے آٹھ سال پہلے دیا تھا کینیڈا پوسٹ کے ڈیلیوری ورکر نے چھ مائی کو ویل ڈاٹ سی اے کی طرف سے بھیجا گیا پارسل اس کے دروازے پر چھوڑا شروع میں تو وہ کافی حیران ہوا کہ اس نے ویل ڈاٹ سی اے سے کسی قسم کا سامان نہیں خریدا لیکن پھر اسے یاد آیا کہ اس پلیٹ فارم سے اس نے آٹھ سال پہلے کچھ سامان مگوایا تھا اس پارسل میں ایک کریم اور ہیر سٹرائپ پرادکٹس تھی اس کے ساتھ ہی پارسل میں ایک انوائز تھی جس پہ دو ہزار بارہ کی تاریخ لکھی تھی اتنی تاخیر سے ڈیلیوری کے بارے میں جان کر ایلئٹ ہسنے لگا اس نے بتایا کہ اس نے پیکج ٹریکنگ کورڈ سے اس کی ترسیل دیکھنے کی کوشش کی تھی لیکن اسے بتایا کہ اب یہ کورڈ مؤثر نہیں کینیڈا پوسٹ کے ترجمان نے بتایا کہ تاخیر سے پارسل پہنچنے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں یہ ایک منفرد صورتحال ہے اور اس وقت وہ اس کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوگا ایلئٹ نے بتایا کہ اب وہ ملنے والی کریم کو استعمال نہیں کرے گا جب اس نے کریم کو کھولا جو اس نے پہرے کبھی استعمال نہیں کی تھی تو اس کا رنگ پیلا تھا اس نے گوگل پر دیکھا تو وہاں اسے معلوم ہوا یہ کریم سفید ہوتی ہے اس وجہ سے وہ نہیں اسے استعمال کرے گا فیکٹ نمبر ثری کیا آپ جانتے ہیں انسان کے نروس سسٹم میں موجود نرو فائبرز ان کی کل لمبائی ساڑھے آٹھ لاکھ کلومیٹر کے لگ بگ ہے جبکہ زمین سے چاند تک فاصلہ اس کے مقابلے میں صرف تین لاکھ چوراسی ہزار کلومیٹر ہے فیکٹ نمبر فور انسانی آنکھ کا کارنیا ایک حصہ واحد ہمارے انسانی جسم کا حصہ ہے جس کے اندر کوئی خون کی سپلائی نہیں یہ آکسیجن ڈائریکٹلی لیتا ہے ہوا سے اور یہ بھی جان کر آپ کو حیرت ہوگی یہ واحد ٹیشو ہے ہمارے جسم کا جس کا اگر کوئی نقصان ہو تو یہ بہت جلدی ٹھیک ہونے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے زیادہ تر کارنیا کے پرابلم چوبیس سے چھتیس گھنٹے کے اندر ٹھیک ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے فیکٹ نمبر فائیو دانت ہمارے جسم کا ایسا حصہ ہے یہ کسی وجہ سے ڈیمیج ہوں تو خود بہت ٹھیک نہیں ہو سکتے جب دانتوں کو کیڑا لگتا ہے تو ان کے آس پاس کوئی ایسا زندہ سل موجود نہیں ہوتا جو اسے ٹھیک کر دے فیکٹ نمبر سکس جب آپ جانتے ہیں ریل گاڑی میں باثروم کب بنے ریل مسافر اکھیل چندرہ سین 1909 میں ریلوے افیسر کو شکایتی مراسلہ لکھا تو اس نے لکھا ڈوینل ریلوے افیسر میں ریل پہ سفر کر رہا تھا بسیارے خوراکی کی سبب میرے پیٹ میں شدید مرود اٹھنے لگے ریل احمد پر سٹیشن پر رکی تو میں حاجت کے لیے اتر گیا ابھی حاجت روائی جاری تھی کہ ناس پیٹے گارڈ نے سیٹی بجا دی سیٹی سن کر میں سٹ پٹا گیا اور اس عالم میں دور لگائی کہ ایک ہاتھ میں لوٹا اور دوسرے ہاتھ میں لنگوٹ پکڑا ہوا تھا ریل کو جا لینے کی تگہ دو میں دڑام سے گر پڑا یوں دیکھتے دیکھتے ہاتھ سے عزت بھی گئی اور ریل بھی گئی محترم میرے اس حماجت نقصان کا ذمہ دار وہ ناہنجار گارڈ ہے جس نے بے وقت سیٹی بجائی میری درخواست ہے کہ اس گارڈ پر تگڑا جرمانہ آئیت کریں اگر نہیں تو پھر میں اخبارات کو واقع سے متعلق خبر دینے والا ہوں ایک قاضی اپنی کتاب رودادے ریل کی میں لکھتے ہیں کہ اوکھیل کا یہ حد دہلی میں ریل بھی کے اجائب گھر میں آج بھی محفوظ ہے یہ وہ تاریخی حد ہے جس کے نتیجے میں انگریز سرکار نے ہندوستان میں پہلی بار ریل کے اندر واشروم کی سہولت شروع کرنے کا حکم جاری کیا دوستو کیا آپ اس فیکٹ کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے یا نہیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ایسی انٹرسنگ ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹفکیشن فارال پر کلک کر لیں فیکٹ نمبر سیون دوستو جیل کا نام سنتے ہی ہے ہمارے دماغ میں ترہ ترہ کی سزائیں آنے لگتی ہیں اور یقیناً آپ نے کئی سخت سزاؤں کے بارے میں سن رکا ہوگا لیکن آج جو سزا ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ انتہائی دردناک ہوتی ہے اس سزا میں مجرم کو ایک ڈبے میں بند کر دیا جاتا ہے سوائے اس کے سر کے ڈبے میں سے اس کا سر باہر ہوتا تھا اس سزا کے لیے ہمیشہ لکڑی کے ڈبے کا استعمال کیا جاتا مجرم کو پوری زندگی اسے ڈبے میں گزارنی ہوتی تھی ان مجرموں کو کئی کئی دن بکا رکھا جاتا ان کا کھانا پینہ اسے ڈبے میں بند رہ کر ہوتا یہاں تک کہ مجرم پشاب بھی اس ڈبے میں کرتے تھے یہ سزا صرف منگول اپنے غدار قیدیوں کو دیتے تھے فیکٹ نمبر ایٹ آپ نے اکثر سنا ہوگا دنیا میں آپ کے ساتھ ہم شکل اور بھی ہوتے ہیں کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں لیکن آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش میں اس شخص کو دیکھ سکتا اور اس کے بارے میں جان سکتا کہ وہ کیسا ہے کیا کام کرتا ہے اور اس کے کیسے مزاج ہیں لیکن اب گبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ گوگل پر اگر آپ لکھو گے twinsstrangers.com تو آپ کو ایک ویب سائٹ مل جائے گی جس پر آپ اپنے ہم شکل ڈھونڈ کر دیکھ سکتے ہو فیکٹ نمبر نائن سائنسدانوں کو کہنا ہے کہ تتلیاں اپنے پروں کو گولائی دے کر ایک خاص ذاویے سے تالی بجانے کے انداز سے آپس میں ٹکراتی ہیں جس سے ہوا پر دباؤ پڑتا ہے اور اس کے رد عمل میں یہ نرم و نازک کیڑا اڑتا رہتا ہے واضح رہے کہ کئی سالوں سے سائنسدان اس بات کا سراغ لگانے میں مصروف تھے کہ تتلی جیسا نرم و نازک کیڑا کیسے اڑتا ہے مختلف ممالک میں اس حوالے سے تحقیق جاری تھی لیکن ایک تحقیق شایع ہوئی جانداروں کی اڑنے والی انواع نے موت سے بچنے کے مختلف طریقے بنائے ہیں بعض کے پر بڑے اور طاقتور ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ تیزی سے خطرے سے دور نکل جاتے ہیں تتلیوں کے نازک بدنوں کی مشکل یہ ہے کہ ان کے پر بکیا جسم کے مقابلے میں غیر معمولی طور پر بڑے ہوتے ہیں جو پرواز کے قوانین کے اطبار سے اڑنے کے اہل نہیں انیس سو ستر کی دہائی میں محققین نے نظریہ پیش کیا تھا کہ تتلی کے بڑے پر جب اوپر کی جانب آپس میں ٹھکڑاتے ہیں تو تتلی کو اڑنے میں مدد ملتی ہے مگر قدرتی ماحول میں اڑان کے دوران کوئی بھی سائنسدان اس کا عملی مظاہرہ نہیں کروا سکا تھا اب سویڈن کے سائنسدانوں نے ہوای سرنگ اور ہائی سپیڈ کیمرو کی مدد سے تتلی کے اس مقصود طرز اڑان کی اکس بندی کی اور انہوں نے بتایا کہ یہ پر ایک نہائید دلچسپ انداز میں حرکت کرتے ہیں پروں کے اگلے اور پچھلے حصے مرکزی حصے سے پہلے آپس میں ملتے ہیں جس سے ایک گولائی یا پیالہ نواز شکل وجود میں آتی ہے اس طرز عمل سے پروں کے درمیان ہوا قید ہو جاتی ہے اور جب پر مکمل طور پر ملتے ہیں تو یہ ہوا تیزی سے خارج ہو کر تتلی کو آگے دکیلتی ہے فیکٹ نمبر ٹین کیا آپ جانتے ہیں نمک کی کان میں سانس کے مریضوں کے لیے ایک ہسپتال موجود ہوتا ہے کیونکہ نمک ان کے پھیپڑوں کو ہشک رکھتا ہے اور دمہ کے حملے سے بچاتا ہے یہاں دمہ کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے یہ ہسپتال پاکستان میں کھیوڑا کی نمک کی کان میں بھی موجود ہے فیکٹ نمبر ٹین ابابیل کے گونسلے میں اجوائن کا کیا کام ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ابابیل کے گونسلے میں اجوائن کا کیا کام ہے ابابیل جیسے ننے پرندے کو سب سے زیادہ خطرہ چمگادر سے رہتا ہے اور جب ابابیل اپنے گونسلے میں انڈے دیتی ہے اور ان میں سے بچے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے پرندے کا یہ جوڑا انہیں چمگادر سے بچانے کا انتظام کرتا ہے ابابیل وہ پرندہ ہے جو اپنا گونسلہ مٹی اور گھاس کو ملا کر بناتا ہے اس گونسلے میں مادہ ابابیل چار انڈے دیتی ہے چمگادر اور ابابیل کے بعد ہم اب اجوائن کا ذکر کر رہے ہیں جسے جڑی بوٹی کہہ سکتے ہیں اجوائن کی مختلف اقسام ہیں اور یہ اپنی مہک کے لیے مشہور ہے اس کی بودھ تیز ہوتی ہے اسی اجوائن کے پودے کی مدد سے ابابیل اپنے بچوں کو چمگادر سے محفوظ رکھ پاتی ہے صدیوں پہلے علامہ کمال الدین دمیری نے اپنی تصنیف کتاب الحیوان میں حیوانات اور اجوائن سے متعلق لکھا تھا کہ بچے نکلنے پر ابابیل اس پودے کی ٹہنیاں اپنے گونسلوں میں لاکر رکھ دیتی ہیں جس کی خوشبو سے چمگادر اس کے گونسلے کے قریب ہی نہیں آتی اور یوں اس کے بچے محفوظ رہتے ہیں کیا آپ کو پھتا ہے سونا زمین سے نکل رہا ہے یہ سونا کہاں سے آتا ہے اور یہ کیسے وجود میں آتا ہے سونا ستاروں کی کور میں فیوجن کی وجہ سے نہیں بنتا فیوجن کے عمل سے آئرن تک کے اناثر بنتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ایٹامک نمبر کے اناثر فیوجن سے نہیں بن سکتے ستارے جب سپر نوہ ہو کر پھڑتے ہیں تو اس پروسس میں شدید دباؤ اور حرارت پیدا ہوتی ہے جس سے نسبتاً ہلکے مرکزیں آپس میں زم ہو کر باری مرکزیں بناتے ہیں اور یوں نئے اناثر کے ایٹم تشکیل پاتے ہیں لیکن سونے کا مرکزہ اس قدر بڑا ہے کہ اس کی تشکیل کے لیے جس قدر انرجی درکار ہوتی ہے وہ سپر نوہ دھماکے سے بھی پیدا نہیں ہو سکتی اب ہم جانتے ہیں کہ سونے کے ایٹم یعنی سونے سے باری اناثر کے ایٹم اس وقت تشکیل پاتے ہیں جو دو نیوٹران سٹارز آپس میں زم ہوتے ہیں یہ پروسس اس قدر شدید توانائی خارج کرتا ہے کہ اس سے سپیس ٹائم میں بھی لہریں پیدا ہوتی ہیں جو اب آ کر ہم ڈیٹیکٹ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں اس پروسس میں کثیر تداد میں بڑے ایٹموں کے مرکزیں بھی تشکیل پاتے ہیں جن میں سونا بھی شامل ہے دھماکے کی شدت کی وجہ سے یہ مٹیریل کئی سو نوری سال دو تک پھیل جاتا ہے ندام شمسی کی تشکیل سے پہلے کسی قریبی نیوٹران سٹارز کے زم ہونے سے وہ سونا وجود میں آیا جو اب زمین پر پایا جاتا ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں اللہ حافظ